بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش آباد رکھے آمین سم آمین اور آج میں آپ کی افطار اور سہر کی روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج کا پھر ایک چھوٹا تھا ڈی آئی وائی جو دیکھنے میں تو بہت ایزی اور احسان لگ رہا تھا مگر جب کیا تو اتنا ایزی اور اتنا احسان نہیں تھا ہو تو گیا الحمدللہ مگر پھر بھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ایزی مجھے لگتا ہے میرے خیال میں تو ساری ویڈیوز یہ ایسی ہوں گی جتنی ہمیں آسان لگتی ہے نا جب ہوتی ہوں گی پھر تھوڑا بہتا فرق ہوتا ہے یعنی کہ کافی کلرز کو آپ کو نا گھماں گھماں کے کرنا پڑتا ہے ہو گیا تھا الحمدللہ اور اس کے اندر ایک بارٹل تو ٹوٹ بھی گئی اتنی پیاری بلو کلر کی تھی چلیں کوئی بات نہیں پھر ٹرائی کروں گی یہ آب جو کی بوٹلز آتی ہیں وہ خالی ہوئی تھی تو پھر میں نے اس کا یہ بنا لیا تھا ڈی آئی وی کیونکہ اس بوٹل کی شکل ویسی جو ڈیکوریشن کے لئے یوز ہوتی ہیں بوٹلز اس کے ساتھ میچ کر رہی تھی اور بس ابھی ایک ٹوٹ گئی ہے ایک ابھی رکھی ہے اب اس وہ خالی ہوگی تو اسے بناؤں گی پھر ایک میرے پاس تھا جیم کا جار تو اس جیم کے جار ایک ساتھ یہ دیکھیں بلو میں نے بنا لیا اور یہ ریڈ ہو گئی اور یہ بلو اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گی وہ بچاری بلو جو ٹوٹی پڑی ہے یہ دیکھیں کتنا پیاری ماشاءاللہ لگ رہی ہے یہ جار بلو والا اور یہ میرے ایک چھوٹا سا کورنر کریٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ میں نے رکھی تھی جب انہیں میں نے کلر کر دیا تھا تو میں نے تھوڑی دیر کے لئے انہیں سٹی دیا تھا اس طرح سے خوش کرنے کے لئے ان کا سارا کلر نیچے آ گیا تھا اس کے بعد پھر اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا میں نے آپ سے ڈیکوریشن اس لئے پہلے شیئر کی کہ دیکھیں کہ اس کا فائنل ریزلٹ کیسا ہے کتنا پیارا کلر آیا تھا اور جناب یہ اب بنا رہی ہوں میں آج افتاری اور افتاری میں بین رہے ہیں پالک کے پکوڑے رول سمو سے آج فروٹ چارٹ نہیں تھی کیونکہ بچوں کا دل تھا کہ ہم نہ پکوڑے زیادہ کھائیں گے اور ساتھ میں رول سمو سے تو بس وہ بنائے تھے اور وہ کھا رہے ہیں مزیدار سے اور میرا بڑا دل تھا پالک کے پکوڑوں پہ اور بہت ہی یمی سے اور یہ وہ بوٹل کے باقیات جب بوٹل ٹوٹی ہے تو بہت مجھے افسوس ہوا تھا مگر کیا کر سکتے ہیں بس ٹوٹنے اس کی عمر اتنی تھی کہ بس اسے کلر ہونا تھا اور میرا کلر زائے ہو گیا اچھا ہاں یہ فیبرک کلرز ہیں گلاس پینٹ نہیں ہے فیبرک کلر تھے ایکریلک بھی پڑے ہوئے تھے میرے پاس مگر میں نے فیبرک ہی کر دیئے اب میں سوچ ہوں جو نیکس بوٹل کروں گی تو اس میں ایکریلک کر لوں گی اور یہ جناب پالک کٹ رہی ہے اور سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پالک کے اندر بیسن کے اندر پالک کو کٹ کے اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کے سارے مسالہ جات مکس کریں گے پالک کے اور اس کے اندر آپ آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں نے آلو نہیں ایڈ کیے تھے سموسوں میں آلو آر ریڈی تھے تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا پکوڑوں کے اندر آلو کو ایڈ کرنے کا اور ویسے افتار کی ٹائم اس وقت دل ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ کھا لیں مگر افتار کے بعد بھوک نہیں ہوتی یہ پیاس چوپر کے اندر بلکل چوپ کٹنگ کر لیں اور یہ اناردانہ ون ٹیبل سپون اناردانہ اور ایک بڑا پیاس تھا چوپ کیا ہوا پالک کے پتے تھے تقریباً دس سے بارہ کہ آج میں نے ریسی پی بھی پالک آلو پالک پکائی ہے تو ساتھ میں سہر کے اندر آلو پالک تھا اور افتار میں جس کا دل کیا اس نے کھانا کھایا ویسے زیادہ یہ جو افتاری بن جاتی ہے وہ ہی چلتی ہے ون ٹیبل سپون پیسوہ لال مسالہ ون ٹیبل سپون سکہ دھنیا اجوائن پیسوہ و گرم مسالہ اور ساتھ میں بیکنگ پالڈر ون ٹیبل سپون بہت ہی مزیدار سا میزہ بن جاتا ہے آپ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کوشش کریں تو آدھا گھنٹہ پہلے بنا کر رکھ لیں میں آپ دس سے پندرہ منٹ تو ضرور دیں آپ اسے ریسٹ کے اور یہاں پہ ہمارا آئل گرم آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں پکوڑے فرائی کریں گے اور کوشش کریں ہلکی آج پہ اور زیادہ دیر فرائی کریں اس سے چھوٹ چھوٹے پکوڑے بنائیں گے تو وہ کچھے نہیں رہتے جب ہم تیز آج کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے سائز کے پکوڑے بیسن کا کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ کچھے کچھے رہ جاتے ہیں اندر سے اس لئے کوشش کریں کہ چھوٹے سائز کے پکوڑے بنائیں اور یہ پھولتے ہیں بیکنگ پودر ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھا میں نے اس دفعہ شاپنگ گروسٹری کی تھی تو اس کے ساتھ چیز آب سے یہ چھوٹے سے تین چیزیں بھی مل گئی تھی بلکہ اس مہین تو میں گئی نہیں پچھلے مہینے ہی لیں تھی اس میں دو بال تھے پلاسٹک کے اور ساتھ میں اس ٹینر بھی لیا تھا اور بتائیں آپ لوگ کیسے جا رہے رمضان امید ہے سب کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا بس دعائیں کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ تعالی خیر کی کرے لاؤکڈون میں نرمی تو ہو رہی ہے مگر اللہ کرے اچھا ہی ہو اور بچوں کے اگزیم کا بھی نیا اعلان ہو گیا جناب کے اگزیم جو ہیں اب نہیں ہوں گے ہو جاتے تو اچھی بات تھی بچوں کا میرٹ بننا ہے اس سال جو ایف ایسی والے ان کو تو میرٹ بننا ہے یہ بھی ٹینشن ہے چلیں اللہ جو کرے گا بہتر ہوگا یہ افطار ہماری تیار ہو چکی ہے سموسے رول کھجور اور پکوڑے ساتھ میں دو قسم کا جوس ہوتا ہے یہ شربت کہلیں یا جوس کہلیں ٹینگ ہے ٹینگ کو اکثر لوگ جوس ہی کہتے ہیں ایک لیمن پپر اور ایک ہے اورنج اورنج کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں جامع شیری تو وہ مزے کا بن جاتا ہے اور ساتھ میں پکوڑے سموسے رول کھجور سمپل سی افطار ہی ہے زیادہ کچھ احتمام ہم کرتے نہیں جو گھر میں ہوتا ہے وہ ہی بناتے ہیں بزار سے میں ویسے بھی کبھی نہیں لیتی تھی رمضان میں اب تو اور زیادہ ڈر ہے دو تین دن بعد میرا بیٹا ایک دفعہ جاتا ہے جو چھوٹا موڈا سمان ہوتا ہے وہ خرید آتا ہے اور میں نے پچھلے منت ہی ساری گروسٹری کر لی تھی اس منت تو میں گئی نہیں گئی لیکن مجھے پتہ تھا اس دفعہ رمضان پچھلے مہینے درمیان اینڈ میں ہی آ جائے گا تو پھر میں نے ساری گروسٹری کر لی تھی اور یہ جناب بہت مزے ساری ساتھ میں دعائیں ساتھ میں ہم لوگ اس ویجول مسیم بیدامی کا شو بھی چال رہا ہوتا ہے اس میں دعائیں ہوتی ہیں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ازانیں ہوتی ہیں بند کہہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر چلا لیتے ہیں اور آپ سب دوں کا رمضان کیسے گزر رہا ہے ضرور بتائیے گا بس وہ کہتے ہیں نا اچھائی کے بارے میں سوچتے رہیں اللہ اچھا اچھا کرتا جائے گا زندگی ہے گزر رہی ہے انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی سب کی سب کو بس یہی کوشش کریں میں آپ نے روزہ کھولا اور دعا نہ مانگی تو ایسے ہے کہ مزدور نے سارا دن مزدوری کیا اور انڈ ٹائم پہ جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو اس نے اپنے پیسے عجرت نہ لی تو اسے ہی میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ دعا ضرور مانگی مجھے دعا مانگنے میں بہت مزا آتا ہے اور الحمدللہ اتنی ساری دعایں ہوتی ہیں اتنی اللہ پوری کہہ دیتا ہے کچھ رہ جاتی ہیں کوئی بات نہیں افتار کی چائے بھی ہو گئی اور اب بند رہی علو پالک بلکس دن پر ایسے پی ہے ادرک لسن کا پیسٹ آلو سرخ مسالہ یعنی کہ سرخ لال کٹا ہوا مرچ اور ساتھ میں ہوگا نمک حسب زائی کا اور ساتھ میں ہوگی حلدی لسن اور ادرک اس کو میں نے پیس لیا اس میں پیاز نہیں ڈلتے پالک کو میں نے بوائل کر لیا اور زیادہ بوائل لیں کہ آج بڑی گرین گرین خوبصورت سے پالک تھی زیادہ پسند ہے میں ویجیٹیبل زیادہ شوق سے کھاتی ہوں اور مجھے اچھی بھی لگتی ہے میری بہت کوشش ہوتی ہے کم سے کم میں شیئر کروں اور آج کل میں سوچ ہوں کل سے میں اپنی ریکارڈنگ بھی سہری سے پہلے کر لیا کروں گی سہری کے بعد کرتی ہو تو مجھے بعد میں عجیب سا گلہ خوش خوش سا رہتا ہے سارا دن اور وہ مجھے اب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ میں اتنا بول جو لیتی ہوں یعنی اچھی بات ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنی گفشپ کرنے کا اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا آپ سب اتنے اچھے ولوگز بناتے ہیں یقین کریں دل کو خوشی ہوتی ہے میں نے کبھی کسی کے ولوگ کو ان لائک نہیں کیا یا کچھ نہیں کیا مجھے بڑا مزہ آتا ہے سب کے ولوگ دیکھتے اور آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں انا فاطمہ کے نام سے انسٹاگرام ہے آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا کافی آئی انسٹاگرام پہ کافی میری فرنڈز ہیں بہت اچھی اچھی اور یہ دہی جب آلو گل جائیں آلو پالک سیٹ ہو جائے اور آلو گل جائیں تب آپ نے اس کے اندر دہی مکس کرنا اگر آپ پہلے ہی دہی ڈال دیں گے تو آلو نہیں گلیں گے کچھ رہ جائیں گے پالک تو گل گئی ہم نے بوائل کر لی اور یہ بن گیا ہمارا آلو پالک یہ میسا اور اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہو گئی میں نے بہت سی ریسپیز دیں دو سے دھائی سو ریسپیز ہیں میری جو سٹارٹ کی ویڈیوز میں اس کے بعد ویڈیوز ہیں اور ڈراما ریویو بہت تھوڑا سا ہے تو بس اب میں ویڈیوز زیادہ کریں کیونکہ رمضان ہے رمضان میں ٹائم نہیں ملتا کسی اور کام کے لیے اور بس یہ ہی چل رہی ہے روٹین اور یہ جناب میں نے وہ جو اپنا پدینہ اور مرچیں اپنے نیو ریفریجیرٹر میں رکھی تھیں وہ بلکل فریش ماشاء اللہ میرا ریفریجیرٹر بہت اچھا چل ابھی تو نیا نیا ہے پھر بھی اچھا الحمدللہ اللہ کا لاکھنا شکر ہے اور یہ اس کی برینڈ اس لئے دکھائی تھی کہ وہ برینڈنگ ہو جاتی ہے اگر برینڈ دکھاتی تو پھر برینڈنگ ہوتی میں نے خود خرید دیا تو میں اس کی برینڈ کیوں دکھاتی برحال اچھی ہے الحمدللہ اور یہ ہے جناب دھنیا بہت ہی یمی سا سبز دھنیا بہت ہی خوشبو والا ہوتا ہے دھنیا پدینہ اس کی خوشبو سے اتنا عجیب سا مزا آتا ہے بہت مزا آتا ہے کچن کی تو رونا کہیں ٹرماتے روئیں یہ چیزیں فریج میں بڑی پیاری لگتی ہیں اور یہ میں بنا رہی ہوں کٹلس سہری کے ٹائم میرے بچوں کی اپنے اپنے شوق ہوتا ہے کسی کو سالن کھانا ہوتا ہے کسی کو کٹلس کھانے ہوتا ہے کسی کو انڈا کھانا ہوتا ہے تو بس یہ ہو رہی ہے ہماری اب سہری کی تیاری رات میں نماز پڑھتے قرآن پڑھتے کچھ کام کرتے ایک دیر تو بجھے جاتا ہے پھر میں نہیں سوتی پھر میں سہری بنا لیتی ہوں بچوں کو اٹھا دیتی ہوں اور پھر ہم مل کے سہری کر لیتے ہیں پھر نماز پڑی قرآن پڑھا اور اس کے بعد پھر سو گیا یہی روٹین چل رہی ہے اس کے بعد پھر اٹھے ایک بچوں نے کام کرتے ہیں میں آج کا ذرا ریلیکس ہوں بس چائنڈ لیبر ہو رہا ہے میرے گھر کے اندر جو ہر گھر کے اندر ہو رہا ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں ہر فیملی کا اپنا ڈیفرنٹ روٹین ہے کوئی کیسے کوئی کیسے کسی کے گھر میں ہماری وائی روٹین ہے اور کسی گھر میں ڈیفرنٹ اور یہ جناب اس میں میرے مرچیں ہارا دھنیا سکت دھنیا اور ساتھ میں کالی مرچیں بس میں نے گرین مرچیں جو ہے نا یعنی کہ سب مرچیں زیارہ ڈال دی تھی لال مرچیں نہیں ڈالی تھی تو اس سے بھی یہ نمک حسب زائی کا یہ بڑی لذیذ سے بن گئے تھے صرف تین آلو تھے اس کے ساتھ بھی ہمارے ماشاءاللہ صحیح کباب بن گئے تھے سب نے آرام سے کھا لیے تھے اور ساتھ بنائی تھی پدینے کی چٹنی وہ جو میں نے فریز کر کے رکھا ہے پدینہ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہے بہت اچھا کھانا بن رہا اور بس آپ کو پہتے ہیں آج کل تو سب کی یہی روٹین چل رہی ہے نماز روزہ اور اس کے بعد لوگ ڈالن بھی ہے سب گھر میں ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سب کے دسترخان بھرے میں ہیں اور سب خوش ہیں اور اب عید کی تیاری بھی ہونے والی ہے پندہ دن باقی رہ گئے ہیں خیر سے بس دعا کریں یہ لانگ ڈالن کھل رہا ہے تو کچھ اچھا ہی ہو کوئی زیادہ مسائل نہ کھڑو بس بڑی ٹینشن ہوتی ہے سوز سوچ کے اور میرے خیال میں بچوں کو تب اتنا نہیں ہوتا جو ماں ہیں وہ لوگ زیادہ فیل کر رہی ہیں کیونکہ انہیں فکر ہے ماں باپ ان لوگوں کو اپنی اتنی فکر نہیں ہوتی اپنے بچوں کی اپنے اس سے جڑے ویرشتوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے حقیقت ہے اور آج مدرس دے بھی ہے جن کی ماں ہیں ان سب کو مدرس دے میں خود بھی ایک ماں ہوں مجھے بھی مدرس دے مبارک میرے بچوں نے مجھے کہا ہے اور یہ بنا رہی ہوں سمپل سے پرارٹے سہری میں اور بس آج ہم پاکستانیوں کا تو روز ہی مدرس دے ہوتا ہے کہا جاتا ہے مگر پھر بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ کوئی گفت شفت دے دیں اپنی ماں کو کچھ اچھا سا کہہ دیں تو بہت اچھا لگتا ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو میری ساس بہت اچھی میری ماں کی طرح تھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے میری امی شان اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے آمین سمہ آمین اور بس دعا میں یاد رکھے گا میری دونوں امیوں کو اور پاپا کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ دے بس ماں کے ساتھ باپ بھی یاد آتا ہے حقیقت ہے اور یہ مزیدار سا ہماری مزیدار سی سہر اور یہ جناب سہری کے اندر میں کھاریوں ساتھ میں دینے وال چٹنی اور پھر چائے اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں اور ہاں آج میں نے کافی بھی بنائی تھی بچوں کے لئے کافی بھی بنائی تھی وہ میں آپ کو بھی لاس میں دکھاؤں گی کافی بھی اور یہ چائے ایک میری اور ایک میری درمیان والی بیٹی کی اور کافی بن رہی ہے میرے چھوٹے بیٹے کے لئے اور باقی بچوں کے لئے اور یہ جناب ہو رہے ہیں اس ٹائم ساڑھے تین اور چائے آ چکی تھی جو میں پی رہی تھی سہری کی چائے میرا کپ گری تھا اور اس کا وہی براؤن کیونکہ میری گھر میں سے میں اور میرے ساتھا زیادہ روٹین سے بھیتے ہیں بچوں کو میں اتنا نہیں دیتی اور یہ جی کافی یمی سی کافی جو میں نے اپنے باقی بچوں کو بنا کے دی تھی اور بڑے خوش ہوئے تھے وہ اور بس چل رہی ہے روٹین دعا کیجئے گا آپ کو بھی انشاءاللہ ہوتا اللہ ولوگ پسند آیا ہوگا کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ